اسلام علیکم آئی پلس ٹی وی چینل کے مفیلے رنگ و نور میں تباہم آئے ہوئے شورا اکرام کا استقبال ہے اسٹوڈیو میں اور آج اسٹیٹ پر بمبئی کے نامور چھوڑا اکرام موجود ہیں اور مقتصر تعریف کے ساتھ میں ان کو دعوت سخم دے رہا ہوں سب سے پہلے میں اس محفل کا آغاز ہم حمد پاک سے کر رہے ہیں اور حمد پاک پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان جمیل انور صاحب موجود ہیں میں جمیل انور صاحب کو دعوت سخم دے رہا ہوں کہ اپنا حمدیہ کلام پیش کریں حاضرین اکرام السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ حمد پاک کے چند اشار پیش خدمت ہیں تیرا یہ فیصلہ یا رب بدل نہیں سکتا فیصلہ یا رب بدل نہیں سکتا جو لکھ دیا ہے مقدر میں ٹل نہیں سکتا جو لکھ دیا ہے مقدر میں ٹل نہیں سکتا شیر بات اور رخاز عجیب رشید تا ہے تیرا تمام خلقت سے عجیب رشید تا ہے تیرا تمام خلقت سے ندو سنبھالے تو کوئی سبھل نہیں سکتا کیا بات ہے ندو سنبھالے تو کوئی سبھل نہیں سکتا حوصلہ افضائے کا بہت بہت شکریہ اور بطور خاصے بھی شہر گوشے گزار کر رہا ہوں آپ حضرات کے تو ہی تو خالق و رازق ہے سارے عالم کا تیرے کرم کے بنا کوئی پل نہیں سکتا تیرے کرم کے بنا کوئی پل نہیں سکتا ہوئی ہے آتش نمرود بھی گلو گلزار ہوئی ہے آتش نمرود بھی گلو گلزار اگر وہ چاہے تو انسان جل نہیں سکتا اگر وہ چاہے تو انسان جل نہیں سکتا جو لکھ دیا ہے مقدر مٹل نہیں سکتا مہو نجوم خرشی دوہوں کی چرخے کو ہن مہو نجوم خرشی دوہوں کی چرخے کو ہن کوئی حدود سے باہر نکل نہیں سکتا کوئی حدود سے باہر نکل نہیں سکتا تیرا یہ فیصلہ یا رب بدل نہیں سکتا جو لکھ دیا ہے مقدر مٹل نہیں سکتا اسلام علیکم یہ تھے جمیل عمر صاحب جو بائرگاہ تعالی میں حمد پیش کر رہے تھے اللہ تعالی کی تعریف اور توصیف میں ہے کہ جتنے سمندر ہیں سات سمندر اور جتنے بھی اشجار ہیں ان کی کلم بنا لی جائے اور سمندر کے پانی کو روشنہ ہی بنا لیا جائے اگر اللہ تعالی کی تعریف کرنا چاہیں تو اللہ تعالی کی تعریف نہیں ہو سکتی رفیہ عمد سودا صاحب کہتے ہیں کہ مقدور نہیں اس کی تجلی کے بیان کا جو شم سراپا ہو اگر صرف زبان کا تو تعریف اللہ تعالی کی کر رہے تھے اور بہت اچھے انداز میں کر رہے تھے اب اس کے بعد جو ہے میں عالم نظامی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں یہ وہ سکسیت ہے جو مشاعری کی دنیا میں بلکل چھائے گئے ہیں اور دو ہزار تیرہ میں ان کو ساہیت اکیڈیمی کا جو ہے آوارڈ بھی مل چکا ہے میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملازہ فرمائے میری پلکوں کی دہلیز پر اس طرح میرے عشقوں نہ تم جگ مگاتے رہو میری پلکوں کی دہلیز پر اس طرح میرے عشقوں نہ تم جگ مگاتے رہو قیفیت دل کی ظاہر کسی پر نہ ہو غم خوشی کی جھلک میں چھپاتے رہو قیفیت دل کی ظاہر کسی پر نہ ہو غم خوشی کی جھلک میں چھپاتے رہو اور یہ شیر پیش کر رہا ہوں خاص ملازہ فرمائے دگ مگانے نہ دو حوصلوں کے قدم اپنی امت کا رکھنا ہے تم کو بھرم بجلیاں آشیانا جلاتی رہیں تم نیا آشیانا بناتے رہو بجلیاں آشیانا جلاتی رہیں تم نیا آشیانا بناتے رہو تم نیا آشیانا بناتے رہو کیا خبر کیا ہے ایسی بمجبوریاں بڑھ گئی مذہبی رشتوں میں دوریاں دوستوں یہ تقاضہ ہے حالات کا دوریاں تم دلوں کی مٹا دے رہو دوستوں یہ تقاضہ ہے حالات کا دوریاں تم دلوں کی مٹا دے رہو صرف اپنے لئے ہم جیئے کیا جیئے بات سمجھو تم اتنی خدا کے لئے صرف اپنے لئے ہم جیئے کیا جیئے بات سمجھو تم اتنی خدا کے لئے مقصد زندگی ہوگا حاصل تمہیں دوسروں کے صدا کا معاتے رہو مقصد زندگی ہوگا حاصل تمہیں دوسروں کے صدا کا معاتے رہو دوسروں کے صدا کا معاتے رہو شعر آخر پیش کر رہا ہوں ملادہ فرمائیں آتا ہو آتا ہو کردے میران آئے امن کی بستیاں بغض و نفورت کی سر پھری آن دیاں کردے میران آئے امن کی بستیاں بغض و نفورت کی سر پھری آن دیاں ان کو رکھنا ہے تم کو جو قاتل میں تم چراغیں محبت جلاتے رہو ان کو رکھنا ہے تم کو جو قاتل میں تم چراغیں محبت جلاتے رہو بجلیاں آشیانہ جلاتی رہیں تم نیا اشیانہ بناتے رہو بہت بہت شکریہ اسلام علیکم دعوت سخن دے رہا ہوں اشہد آزمی صاحب کو جو بڑے بے باک آدمی ہیں اور بہت اچھا شیر کہتے ہیں آئیے اشہد آزمی صاحب اسلام علیکم گزل کا مطلع ملاحظہ فرمائے حتا ترپے گے سب وہ دل میں چوبھن چھوڑ جاؤں گا ترپے گے سب وہ دل میں چوبھن چھوڑ جاؤں گا پچھتائیں گے اگر میں وطن چھوڑ جاؤں گا گیتوں کا سوز دیکھے غزل کے سرور کو گیتوں کا سوز دیکھے غزل کے سرور کو دنیا کرے گی یاد وہ فن چھوڑ جاؤں گا دنیا کرے گی یاد وہ فن چھوڑ جاؤں گا سیچیں گے اپنے خون سے گلشن کو استعرہا سیچیں گے اپنے خون سے گلشن کو استعرہا ہر فول میں لہو کی فابن چھوڑ جاؤں گا ہر فول میں لہو کی فابن چھوڑ جاؤں گا جائے گی روح سوے فلک بووے گل کے ساتھ جائے گی روح سوے فلک بووے گل کے ساتھ فرش زمین پہ اپنا بدن چھوڑ جاؤں گا فرش زمین پہ اپنا بدن چھوڑ جاؤں گا مکتمل آجا فرمائے ہاں عطا خیتوں میں آپ تاب اگایں گے اہل دل خیتوں میں آپ تاب اگایں گے اہل دل اشہد وروں شنی کی کیرن چھوڑ جاؤں گا پچھتائیں گے اگر میں وطن چھوڑ جاؤں گا تڑپیں گے سب وہ دل میں چوبھن چھوڑ جاؤں گا اب اس کے بعد جو ہے عارف جمالی صاحب کو میں دعوت سوخم دے رہا ہوں آپ سنائیں گے اسلام علیکم مطلع ارزہ ہے چشم حیرت سے غزبناک شراریں کلے اس مطلع میں میں نے تاریخ کو ایک نیا لفظ دیا ہے پہلے تمہیت ضروری نہیں ہے مگر آج بولنا ضروری تھا ایک نیا ماحول ہے چشم حیرت سے غزبناک شراریں کلے چشم حیرت سے غزبناک شراریں کلے آئینا خانوں میں چہرے جو ہمارے نکلے اور ایک تجزیاتی مطلع سمات فرما لیں قوم کے جسم سے جب حوصلے سارے نکلے قوم کے جسم سے جب حوصلے سارے نکلے نکلے قائد بھی تو دامن کو پسارے نکلے اور آخر شہر اس نرسیز کا ہم نے اللہ کے بندوں کو ٹٹولا ہے بہت ہم نے اللہ کے بندوں کو ٹٹولا ہے بہت چند موسیٰ کئی پھر اون کے پیارے نکلے شکریہ اب آپ کے رو برو عارف آجمی اپنا کلام پیش کر رہا ہے ارشاد علیہ مطلعہ عرض ہے کہ مسکراتے ہوئے پھولوں کا تقاضہ کیا ہے مسکراتے ہوئے پھولوں کا تقاضہ کیا ہے کون سمجھے گا اسے ان کا ارادہ کیا ہے کون سمجھے گا اسے ان کا ارادہ کیا ہے حوصلہ ہو تو سمندر میں اتر کر دیکھو حوصلہ ہو تو سمندر میں اتر کر دیکھو پھر یہ اندادہ لگے گا کی کنارہ کیا ہے پھر یہ اندادہ لگے گا کی کنارہ کیا ہے ریت کے ڈھیر بکھر جائیں گے ایک دن یارو ریت کے ڈھیر بکھر جائیں گے ایک دن یارو موج دریہ کو ابھی آپ نے دیکھا کیا ہے اور شرح ہے کہ آؤ خاکے میں کوئی اور نیا رنگ بھریں باہمی جنگ کا روز تماشا کیا ہے اور یہی پر ہمارا مشارہ ختم ہوتا ہے دوبارہ پھر یہی ملیں گے اور آئی پلس ٹی وی چینل ایک ایسا چینل ہے جہاں اینی مشارہ پیش کیا جاتا ہے اور تمام کلمکاروں کو عدیبوں کو شاعروں کو اس چینل پر دعوت دی جاتی ہے اور ایک اچھا موقع ہے سنہارا موقع ہے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے سنہارا موقع ہے موسیقی